بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ 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 الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم چلیے دوستو آگے کے لئے آپ کو اور بیلدنگ سے بتانیے چلیے آپ ہم لوگ مولے دینا اسکول روڑ کی طرف جائیں یہاں سے لینا ہے ہمیں رائٹ اور یہاں سے سیدھا جانے کے بعد ویسٹ اینڈ یہ ہوتیل ارورا ٹاور کی طرف سے پاس سے ہم گزرے اور اس سائیڈ کی میں آپ کو ابھی بیلدنگز بتاؤں گا یہاں پر تو اس سے بھی زیادہ پورانی بیلدنگز ہیں اس لائن میں یہ دیکھیں دوستو چلیے چینز ریسٹورن یہ بھی اسکا ایکسٹیرین جو ہے بات میں بنایا گیا ہے ریسٹورن کے لئے لیکن اگر آپ قویل پر نظر دانے تو یہ بھی پورانی بیلدنگ میں ہی شمار ہونگی دیکھیں اس قویل کو اور ایسی بیلدنگ کو دیکھنے کے بعد میں آپ کو اور آپ کو شکل ملتا ہے اور ایک اچھی مزے کی بات بلکل میری سامنی کی طرف کیمینا مان ہمارے ذرا بھا پر دکھائیے یہ دیکھیں بجاج الیلیٹریکلز لیمیٹیڈ یہ ایک آفیس ہے ان کا یہ بھی پورانی بیلدنگ ہے دوستو اس لائن میں رائٹ ہنگ سائیڈ پوری پورانی بیلدنگ ہے یہاں پر جتنا مجھے پتا ہے بلکل بھی زیادہ آپ کو نئی بیلدنگز نظر نہیں آئیں گی دوستو ایکسپریس بک سروس دیکھئے دوستو شاپس کو دیکھنے کے بعد میں آپ کو جو ہے پورانے وائبز نائنٹین ایٹیز اور نائنٹین نائنٹیز کے آ رہے ہوں گے کہ جب موبائل کا اور ٹیکنوجوجی کا اتنا زمانہ نہیں تھا اور اس طرح جو ہے ہم وقت گزارہ کرتے تھے دوستو اور ایک مزے کی بات دوستو وہاں پر دیکھیں مونا ہوتلز پرائیویٹ لیمیٹڈ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک وقت تھا کہ لوجنگ اور سٹے کے لیے مانی جاتی تھی مونا ہوتلز اس زمانے میں یہ بلکل بجا جنے ٹرکلز یہ آفیس کے بلکل لیفٹ ہین سائٹ میں ہے آئیے ہمیں آپ کو اندر لے کر چکتا ہوں دیکھیں دوستو دیکھیں دوستو اس کو بانے کبیل آپ دیکھ رہے ہوگے ابھی شاید یہاں پر کوئی نہیں رہتا ہے کچھ وہ گھر میں رہتے ہیں شاید لیکن یہاں پر کوئی نظر نہیں آرہا یہاں پر ایک آنٹیک کام کر رہے ہیں یہاں پر کیا ہے یہ دیکھیں یہ تو کتنی خوبصورت جو ہے کیا کہ سکتے ہیں بیلدنگ تو نہیں بولیں گے بھائی کتنا پیارا گھر نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں میرے پر بیلدنگ ڈیولاپرز کو آفیس آ ماشا اللہ اور ایک چیز آئیے کتنے پیارے نظر آ رہے ہیں ڈکس نہیں بولیں گے نا ان کو ڈکس یہ لکس میں میں drew یہ بھی ایک پورانی سے پورانی ملنگوں میں سے ہے دیکھ کر ہی نظر آتا ہے اور سمجھ میں آتا ہے دیکھئے اور ہی ہم لوگ نکھتے ہیں آگے آگے ہی بھی بہت کچھ آپ کو بتانا ہے چلیے اور یہ رہا آپ کو تو یہ پتہ ہی ہوں گا بی اے سنل کا آفیس ہے یہاں پر یہ دیکھئے رائٹ میں لائبریری یہ آپ کو کوویس جی دینشا ہال لائبریری نظر آ رہی ہے تو یہ جب پارشی کمیونیٹی کے لوگ یہاں پر رہا کرتے تھے پھونہ میں اس زمانے میں تو ان لوگوں نے کتنے پیارے اور خوبصورت دیکھئے مونیومنٹس بنا کر گئے ہیں اور پھر آپ یہاں پر دیکھئے البرٹ ایڈوارڈ انسٹیٹیوٹ لائبری ہے یہ بھی جیسے کی ویسی ہے بلکل بھی اس میں کوئی چینجس نہیں کیا گیا ہے صرف کمپاؤن وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں بنایا ہو گیا ہوگا آپ ایمیجن کیجئے یہاں پر یہ کمپاؤن نئی ہے کارنی ہے اور یہ راستہ ویسے ہی کھلا ہے پورا یہ پورا جو ہے بلڈنگ ہاں پر اس وقت میں ہوں گی کتنا ہی خوبصورت منظر ہوں گا اور یہ ہم لوگ آگئے قیانی بیکری کی پاس one of the oldest بیکری in camp آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی جو ہے بلڈنگ ان کی اور یہ اس مکشن لوگوں نے بلکل ہی چینجن کیا ہے یہ دیکھ لیا اور اس کے بارے میں کیا باتا ہو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے دوستو بچپن کے یادیں یہاں کے وائبز ہی الگ ہے اور سب سے پورانا جو ہے ٹھیٹر ہے یہ ویکٹری ٹھیٹر دیکھئے اور جیسے کہ میں بتا رہا تھا آپ کو ہونٹیڈ پلیس بھی کہا کرتے تھے ہم لوگ اس میں بچپن میں کہانیاں ایسے ہی چلی تھی اوڑتی اوڑتی خبرے جیسے کہ یہ گا کرتے تھے کہ یہ بھوتیا جگہ ہے اور یہ دیکھئے دوستو سائیڈ ویو اس کا لیفٹ ہینڈ سائیڈ میں اور مولے دینہ انگلیش پرائیمری سکول کس سکول میں آپ کا یہ بھائی پڑھا ہے فرسٹ ٹو فورت ہماری پڑھا یہاں پر ہوئی ہے یہاں کے وائیس بھی الگ ہے بہت یہ دیکھئے سکول ہماری یہ سکول سے ہم گزرتے ہوئے آپ مسجد کے پاس میں آگئے دوستو یہ جامع مسجد ہے یہ سب سے پورانی مسجدوں میں بھی شمار کی جاتی ہے کیمپ میں اور یہ ہمارا آپ جانتے ہی ہے کوٹ ہے یہ بھی کوٹ کافی پرانا ہے انہیں کینٹو میں بورڈ کہا جاتا ہے اور کوٹ کا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کافی پرانا انفرسٹرکچر ہے دیکھئے خوبہ ہو جیسے کہ ویسے ہی یہ دیکھئے لکڑیا اور یہ شیٹ جو بنایا ہے اس کا ویسے کہ ویسا ہی ہے تھوڑا سا بش کیا گیا ہوگا ریپیر ہی کی گئی ہوگی لیکن ویسے کہ ویسا ہی اور اب یہ پورٹ کے سامنے کیا فی کافی ڈے کی بیلڈنگ ہے یہ دیکھئے یہ بھی بیلڈنگ کا بھی پورانی مسجد ہے یہ بھی دیکھتے ہیں اسٹرکچر اس کا بھی ماشاء اللہ اتتے خوبصورت اور پورانے میں سے پورانے نظر آرہا ہے میں اینو لگ کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ میرا بھائی میرا دوست جو ہے میرے لیے میں گاڑی چلا کر آگے چل رہا ہوں اور پیدل پیدل جو ہے وہ آگے چل کر ویڈیو لے رہا ہے میرے لیے یہ دیکھئے سادھی سادھ آپ بیلڈنگ دیکھ سکتے ہیں کافی ساری بیلڈنگ اسٹیبلشمنٹ یور اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے ورنہ میں آپ کو دیکھتا ضرور باتاتا دوستو یہ بھی کافی پورانی بیلڈنگ ہے اس پر بھی مجھے اسٹیبلشمنٹ یور نظر نہیں آرہا لیکن دیکھئے اسٹرکچر سے ہم پتا لگا چکتے ہیں لیٹر باکس 1149 سیفی سپریٹ اچھا کیا آج پتا چکتا ہے یہ سیفی سپریٹ ہے شاکر بھائی روک جاؤ روک جاؤ اندر مستک انسٹرکشن تھا یہ دیکھئے دوستو ابھی یہ جگہ ہم نے جسے باڑا کہہ سکتے ہیں ہم اپنی زبان میں یہ ایکسپلور کیا ہے بہت پرانا نظر آرہا ہے سیڑھیا دیکھئے ماشاءاللہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ ایسی جو ہیں کھڑکیا پرانے پکچروں میں ہی نظر آیا کرتی تھی لیکن یہ الحمدللہ ہمارے پونہ میں ہمارے کیمپ میں دوستو ابھی بھی جیسے کی ویسی ہی ہے مجھے تو فیل فیلنگ جو ہے وہ ماشاءاللہ بہت ہی الگ ہی آ رہی ہے مجھے ایکچولی یہ جو یہ جو ایریا ہے پورا یہ سکول سکول باتا ہے آپ کو مانے دین سکول میں فرسٹ سے نہیں ماننی جی نرسری سے فور تک پڑی ہے تو ہم لوگ کھلنے کے لیے پورا کھالی ہوا کرتا تھا اس طرح کی ٹرافک نہیں ہوا تک کرتی تھی یہاں پر آتے تھے کھلنے کے لیے ہمارے سکول میں جو سامنے ہے کوٹ یہ بھی دیکھئے دوستو کچھ بڑا بود ریٹیر ہونا لیکن کوویل سے آپ نظر لگا سکتے کتھ پورانی بللیگ اس کے اوپر تو پودے بھی آگئے گھانس آئی ہیں کوویل پر اور دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اسمانیہ مسجد کتھ پیاری نظر آ رہی ہے یہ بھی پورانی سے پورانی مسجد میں شمار ہوں گی کیمپ میں کتھ پیاری نظر آ رہی ہے یہ دیکھئے دوستو ڈلی والا ڈی 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 بھی کافی پورانی بلڈنگ ہے یہ دیکھئے اوپر 1865 اسکا اسٹیبلشمنٹ یہ بھی بہت پورانی بلڈنگ ہے آب اندازہ لگا یہ 1865 1965 سو سال ہو گئے اوپر 20 تک 130 130 سال ہو گئے یہ دیکھئے مغن لال گلاب چن and sons اسٹیبلشمنٹ year ان کے بورڈ پر 1882 کتنی پورانی بلڈنگ ہے دیکھئے یہ دیکھئے سینٹر سٹیٹ پر ہم لوگ ہے شیواجی مارکٹ جو کہتے ہیں اس کے پاس جو ہے یہ دیکھئے دوستو جیسے ہی ہم لوگ آگے بڑھتے جا رہے ہیں پورانی سے پورانی جو ہے بلڈنگ ہمیں نظر آتی جا رہی ہے اور کمار پروپرٹیس کی یہ بلڈنگ اس کے ساتھ تو ہمارے الگ ہی جو ہے وائبز ہیں ہم جب بھی سکول چھوٹ کر یہاں سے ہماری رکشہ جایا کرتی تھی اور اس بلڈنگ سے ہم جب گزرتے تھے تو ہمیں اس طرح کی ایمیجنیشن تھے ایسا سوچتے تھے کہ ہم سارے دوست مل کر رکشہ میں اس دور سے چھلائے کر تھی کہ ارے مل گری مانگو جلدی چلاو گاڑی تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا vlog امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آیا ہوگا like کریں share کریں comment کر کے زرور بتائے کہ کیسا لگا ویڈیو ہم نے کوشش کی کہ ایمیدی روڑ کا کیم کا علاقہ ہے وہاں تک پرانی سے پرانی بیلنگ کور کریں ہم جتنا پتا تھا الحمدلللہ اتنا ہم نے کور کیا ہے آپ لوگ ہمیں کمنٹ کر کے زرور بتائے آپ کو کیسا لگا اور اور ہمارے اینو الحق بھائی کو بھی جزائے خید اللہ تعالی کہ انہوں نے میری مدد کی اس بارے میں ویڈیو لے سکو چلیے میں لیتا ہوں آپ لوگوں سے روانگی کے آداب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اجازت دی لیتا